ایک بہت ہی ایسے لمحات میں ہم یہاں موجود ہیں کہ جو غم کا لمحہ ہے دکھ کی گڑی ہے اور جس طریقے سے واقع ہوا ہے اس پہ ہم سب بے انتہا غمگین ہے تو اس وقت پاکستان کی بہت بڑی نمائندہ خان کا عیدگار شریف کے حضرت پیر نقیب الرحمن صاحب اور ان کے صاحب زالے حضرت پیر محمد حسان حسیب الرحمن صاحب شریف آئے ہیں اسلامی نظریات کی کون کونسل کی نمائندہ کی ہے حضرت صاحب زالہ محمد حسان حسیب الرحمن صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں مجھے کل انہوں نے اطلاع دی تو میری تو آج ویسے بھی آنا تھا لیکن ان کے لیے انتظار کیا تو ہم نے کہا اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ وفد اشتراک کے ساتھ مل کر جائے تو ہم آج اس حوالے سے حاضر ہیں ہمارے بہت ہی محترم فیت فرنڈز کے قائد جناب بشپ صاحب ہیمفریسر فراز صاحب ابتدائی کلمات پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر میں گزارش کروں گا حضرت صاحب زالہ محمد حسان حسیب الرحمن صاحب سے کہ وہ عیدگار شریف کی طرف سے اس حوالے سے دکھ کی اس گڑی میں اپنا بیان پیش کریں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ حکومت خیبر پخت انخواہ کی نمائن لگی بیریسٹر سیف صاحب فرما رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں جناب بشپ ہیمفریسر فراز صاحب شکریہ ڈاکٹر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں خاص کر پیر نکیب صاحب کے یہاں آنے کے لیے ہمارے یہ ڈائیسی سینٹر میں سین جانز کتھیڈل میں ان کے صاحب زادے پیر سام صاحب کے بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر قبل آیاز صاحب جو اسلامی ایڈیالوجی کاؤنسل کے چیئرمن ہیں ان کے شکر گزار ہیں بیریسٹر سیف صاحب کے بہت شکر گزار ہیں جو کہ ہمارے چیف منسٹر کے خاص الخاص نمائندے ہیں اور ہمارے لیے بہت قلیدی حیثیت رکھتے ہیں ان کے لیے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ بھی آج یہاں ہمارے ساتھ مصروف ہیں پیر سبانہ آپ کو بہت ویلکم اس جگہ پہ گو کہ حالت ایسی تھی جبکہ ہمارا ایک خادم جو عبادت کرا کے واپس آ رہے تھے ان میں سے تین دو تھے دونوں خادموں میں سے ایک خادم کی شہادت ہوگی اسے ٹارگٹ کلنگ کی گئی دوسرے خادم کو موجزانہ طور پہ بچ گئے اور ان کے ساتھ ایک اور ہمارے بھی شخص تھے آنایت صاحب وہ بھی موجزانہ طور پہ بچ گئے اور ہم مشکور ہیں اپنے تمام دوستوں کے ساتھیوں کے جس بھی مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ آ کے نہ صرف یک جہتی کا اظہار کیا ہے بلکہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ساتھ اور ہم سب نے مل کر اپنے ملک کو خوبصورت بنانا ہے بہترین بنانا ہے شہادتیں ہمارے مذاہب کا ایک اہم حصہ ہیں اور جو شہادتیں جن کی ہوتی ہیں ان کے درجات بھی بہت بلند ہوا کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے بے شک ہم کی گھڑی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہادتوں کے لیے ہم شکر گزار بھی ہیں اللہ پاک ہے کہ خدا پاک اسی طریقے سے ہمارے ملک کو سکرو رکھیں اور ہر بہرونی خطرے سے اندرونی خطرے سے دہشتگردی سے ہمیشہ بچاک رکھیں ایک دفعہ میں تمام ان موزز ہستیوں کا تہہ دل سے شکر گزاروں کہ وہ آج یہاں سن جانز کتیڈل میں ہمارے چرش میں آہ تازیت کے لیے تشریف لے گیا ہے شکریہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً آج ہم اپنے شیخ قامل کی قیادت میں پشاور میں یہاں گاتھیریر میں بشپ ہامفری صاحب ان سے ملاقات کے لیے آئے اور افسوس کرنے کے لیے آئے جو پرسوں یہاں پر ایک انہیومن ایکٹ ہوا غیر انسانی ایک عمل ہوا جس کو یقیناً جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے کہ ہمارے جو پاکستانی کرسچنز ہیں ان کے یہاں پر ایک رحنما ایک بشپ ان کے اوپر حملہ کیا گیا یہ اس واقعے کی جتنی مضمت کی جائے اتنے کم ہے ویسے تو ہر انسان کی جان کیمتی ہے ہر انسان کی جان کو تمام مذاہب میں تحفظ دیا جاتا ہے اور اسلام ہر انسان کی جان کا احترام کرنا اور تحفظ کرنے کا درس دیتا ہے لیکن یہ تو ان کے مذہبی رہنما تھے حضور علیہ السلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کی سیرت کو پڑا جائے اور ان کے اس سیرت کے واقعات کو دیکھا جائے تو جب بھی میرے نبی علیہ السلام نے کہیں کوئی گروہ روانہ کیا لشکر روانہ کیا تو ہمیشہ ان کو ایک تلقین کی کہ دب تم وہاں جاؤ تو جو غیر مسلم ہیں ان کی عبادت کا ہنقا اور ان کے مذہبی رہنماوں کا خیال کرنا تو یہ ایک اسلامی کنٹری میں یہ جو واقعہ ہوا یقینا ہم سب کے سر اس سے شرم سے جگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں کیونکہ یہ یاد رکھیے گا اسلام ایسے واقعات کی قطعا اجازت نہیں دیتا بلکہ کوئی بھی مذہب اس طرح کے واقعات کی اجازت نہیں دیتا جن میں کسی کی جان لے لی جائے لہٰذا ایسے واقعات میں ملوث افراد کو کسی بھی مذہب کا نمائدہ یا کسی بھی مذہب کا عقاس نہ سمجھا جائے اسلام کا عقاس بھی نہ سمجھا جائے اور کسی بھی مذہب کا عقاس نہ سمجھا جائے بلکہ ان کو تنہا کر کے بطور مجرم دیکھا جائے یاد رکھیے گا اسلام ہر انسان کی جان کو تحفظ دیتا ہے اب ہمارے جو یہاں پر جتنے کرسچنز ہیں جتنے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں پاکستانی وہ ہماری ہی طرح جو ہے وہ محب وطن پاکستانی ہیں ہمارے ادارے ہوں ہماری افواج پاکستان ہو جہاں دیکھیں ہمارے جو پاکستانی کرسچنز ہیں ان کی بے شمار وہاں پر بھی خدمات ہیں اور وہ ہمارے ملک کے لیے اسی طرح جان ساری کا جذبہ رکھتے ہیں جیسے جذبہ ہم رکھتے ہیں اور یاد رکھیے گا اسلام اور آئین پاکستان میں جو مسلمان کی جان کی قیمت ہے جتنی مسلمان کی جان قیمتی ہے اتنی ہی پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم کی جان قیمتی ہے حضور علیہ السلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیت جو ہے وہ مسلمان کی جان کی رکھی وہی دیت جو ہے وہ غیر مسلم کی جان کی رکھی تو اسی طرح آئین جہاں ہمارے پاکستان میں جتنے مذاہب کے رہنے والے لوگ ہیں چاہے وہ کرسچنز ہوں یا جتنے بھی مذاہب کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اسی طرح محب وطن پاکستانی ہیں جیسے میں نے کہا جیسے ہم ہیں اور آئین پاکستان پاکستان کی نظر میں بھی ان کی بہت قدر ہے اور ان کی جان کو اتنا ہی قیمتی سمجھا جاتا ہے جتنا ایک مسلمان کی جان کو قیمتی سمجھا جاتا ہے تو ایسے واقعات میں ملوث لوگ کسی مذہب کے عقاس نہیں ہیں اسلام کے عقاس نہیں ہیں بلکہ ان کو بطور مجرم دیکھا جائے الگ کر کے دیکھا جائے وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور انسانیت کی بھی دشمن ہیں میں صرف اپنے نبی علیہ السلام کی دو باتیں آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں بالخصوص کیونکہ جتنے حضرات یہاں پر سند رہے ہیں ہمارے جتنے پاکستانی ہیں ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان نے بھی مسلم سٹیٹ میں کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا وقیل ہوں گا اور ابو داود میں یہ حدیث موجود ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسلامیک کنٹری میں کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کا مال پہ اجازت کے بغیر قبضہ کر لیا یا اس کی ضرورت سے زیادہ کام لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ایسی جگہ پر کوئی سہارہ نہیں ہے یا اس کی جان لے لی یا کسی بھی انداز میں اس کو تکلیف پہنچائی تو مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کی طرف سے اس مسلمان سے جھگڑا کروں گا تو یاد رکھیے گا انسانی کی جان کی بہت قیمت ہے انسانی جانوں کا تحفظ کرنا ہم سب پہ لازم ہے اس ملک میں پاکستان میں جو مسلمان کو حقوق حاصل ہیں وہی نون مسلم کو حاصل ہیں اور حاصل ہونے چاہیے اور ہمیں بھی آپ حضرات سے میں کہنا چاہوں گا جتنے لوگ اس وقت میری گفتگو سن رہے ہیں آخری بات یہی کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھئے گا مذہب کی بنیاد پر نفرتیں پھیلانا اس کی اسلام قطعن اجازت نہیں دیتا اس پاکستان میں انٹر فیت ہارمنی کا یقیناً کام ہو رہا ہے اور اس کی مزید ضرورت ہے میں حضرت ویشب صاحب آپ سے اس واقعے پر اپنی خانقہ کی طرف سے اپنے شیخ قامل کی طرف سے ہمارے ساتھ جناب چیئرمن اسلامی نریاتی کونسل ہمارے معزز چیئرمن جناب قبلہ آیاز صاحب کی طرف سے جو علماء کا وفد آیا سب کی طرف سے پوری نیشن کی طرف سے جو ہے اس واقعے پر جو ہے وہ افسوس کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قرم فرمائے کہ پاکستان میں دوبارہ ہمیں اس طرح کے واقعات نہ دیکھنے کو ملیں اور یقیناً ایسے واقعات کو ختم کرنے کے لیے ہماری ریاست ہماری افواج ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس میں یقیناً شب و روز متحرک ہیں کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں میں درخواست کروں گا بریسٹ سیف صاحب ایسے کہ وہ اس موقع پر کچھ ارشاد پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بشپ صاحب پیر نکیب صاحب ڈاکٹر قبلہ آیاز صاحب اور تمام حاضرین میں سب سے پہلے تو وزیر اللہ خیبر پختون خواہ جناب محمود خان صاحب کی طرف سے صوبائی حکومت کی طرف سے اور ذاتی حصیت میں اپنی طرف سے بھی افسوس کا اظہار کرتا ہوں جو واقعہ ہوا اس کی مضمت کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا چاہے مسلمان ہو چاہے مسیحی ہو چاہے کسی بھی دین سے یا مذہب سے اور عقیدے سے اس کا تعلق ہو ہم سب انسان ہیں اور ہمارے تمام عقائد بنیادی طور پر انسانیت کے احترام انسانیت کی عزت اور انسانیت کے تقدس کا درست دیتے ہیں اور جو شخص بھی عزت تقدس اور احترام انسانیت کا دشمن ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب کے عقائد کا دشمن ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے مسیحی ہو چاہے کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو جہاں تک تعلق ہے اس واقعے کا تو یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے بھی دشمن ہیں اس لئے کہ انہوں نے میرے دین کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور میرے دین کا نام جو ہے وہ اپنے مضموم مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں اور یہ ہر پاکستانی کے ہر مسلمان کے دشمن ہیں کیونکہ پاکستان کی سرزمین پر فساد پیدا کرنا فتنہ پیدا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف انسانیت کی توہین ہے بلکہ یہ اسلام کے حکامات کی بھی سری خلاف ورزی ہے اور جیسے کہ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ان کا یہ بہت ہی عالی فرمان ہے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلامی ریاست میں کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم ہوگا تو قیامت کے دن اس کی وقالت اس غیر مسلم کی وقالت میں کروں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے نام پر شاید یہ قتل کیا ہے یہ اندھوناک جرم کیا ہے وہ تیار رہیں کہ قیامت کے دن ان کے خلاف استغاثہ پیش کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بزات خود موجود ہوں گے اور پھر وہاں پر مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس کونسی دلیل ہوگی کہ وہ اتنے عظیم ہستی کے مقابلے میں آ کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں تو ان جاہلوں کو ان ظالموں کو اللہ ہدایت دے اور صرف اللہ کی ہدایت پر ہی ہم نے اکتفانی کرنا ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے جس میدان میں بھی ہو نظریاتی میدان میں بھی اعتقادی میدان میں بھی سیاسی میدان میں بھی ہر طرح سے ہم ان کا مقابلہ کریں گے تاکہ یہ دین کے نام پر خون اور فساد پھیل آ رہے ہیں اس کا خاتمہ ہو اور پھر آخر میں میں صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات جو انہوں نے تمام مسلمانوں کو اپنے ماننے والوں کو سینٹ کیترین کے چرچ کے تناظر میں دی تھی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان صرف اس ایک صفحے کی ہدایات کا ہی مطالعہ کر لے تو شاید مسیحیوں کی عبادتگاہ مسیحیوں کے مذہبی نشانات اور ان کی کوئی بھی مذہبی مقام جا ہے اس کی طرف وہ غصے یا دکھ یا میلی آنکھ سے دیکھنے کبھی جرت نہیں کرے گا اگر اس کے سامنے اپنے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات سامنے ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی جو ہمارے لوگ ہیں پیر نکیب صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو مسلمانوں کو خاص طور پر ایڈوکیٹ کرنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ ان کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیگر مذہب کے لوگوں کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کے لئے کس قسم کی ہدایات دی اور کتنا اعترام ان کے سامنے رکھا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ خون رائے گا نہیں جائے گا بیشپ صاحب انشاءاللہ ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا جائے گا قانونی کاروائی بھی ہوگی اور خیبر پختون خواہ حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ جتنا بھی ہمارے بس ہوگا ہم مسلم کو اور قانون کے دائرے میں لانے کے لئے بچ پرکور کوشش کی